اسلام علیکم اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف کنافہ بنانے کے لیے کنافہ ڈو چاہیے ہوتی ہے جو پاکستان میں ایزیلی اب نہیں ملتی تو ہم اس کو بزار کی سوئیوں سے بھی بنا سکتے ہیں ہم نے سوئیاں لے لی ہیں باریک سوئیاں جو ہوتی ہیں اور ان کو ہاتھ کی مدد سے یا اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ چوپر میں ڈال کے اس کو باریک باریک سا کر لیں چھوٹا چھوٹا سا بلکل اس طرح سے میں نے ایک پاؤ سوئیاں لی ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون کے قریب روم ٹیمپریچر پہ مکھن مکھن اگر آپ کے پاس انسالٹڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں پاؤڈر شوگر پاؤڈر شوگر ہی ڈالیے گا جو پسیوی چینی ہوتی ہے اب ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا اتنا اس کو میں نے ہاتھوں کے ساتھ مکس کر لیا ہے کہ اس کی یہ شیپ آ گئی ہے اب ایک نون سٹک پین لینا ہے اور اس سارے پین کو ہم نے بٹر کے ساتھ اس طرح گریس کر دینا ہے تاکہ سوئیاں پین میں چپک نہ جائیں پراپرلی دیکھیں اس کو گریس کر دیا ہے ہم نے کورنرز بھی اچھی طرح سے اب جو سوئیاں ہم نے بٹر اور شوگر ڈال کے رکھی تھیں اس کی ہاف کونٹیٹی ہم نے پین میں اس طرح سے پھیلا دینا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کر دینا ہے سپیچولا کی مدد سے آپ نے اس کے کورنرز جو ہیں وہ کلین کر دینا ہے اور ایک راؤنڈ شیپ اس کو دے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بلکل ایکول کر دینا ہے تاکہ کنافہ جب بن کے تیار ہو تو کہیں سے موٹا یا پتلا نہ ہو اب ہم نے لینی ہے ہیوی کریم جو ٹیٹرا پیک کی ہوتی ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر سپریڈ کر دینا ہے آپ نے اپنی سائز دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کنافہ کس سائز کا بنانا ہے اس سائز کے حساب سے آپ نے کریم لے لینی ہے اور اس کی پتلی سی لیئر آپ نے اس کے اوپر سپریڈ کر دینا ہے کسی بھی سپیچولا کی یا سپون کی مدد سے آپ اس کو سپریڈ کر دیں بہت زیادہ بھی پتلی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونی چاہیے بلکل اس کے کورنرز تک آپ نے سپریڈ نہیں کرنا سینٹر سینٹر میں ہی رکھنا ہے اس کے کورنرز تک یہ نہ ہو کہ کریم نیچے ملٹ ہو رہی ہو یہ دیکھیں میں نے ایکولی کریم کو سپریڈ کر دیا ہے اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں چیز آپ موزریلا چیز لے سکتے ہیں چیز چیز لے سکتے ہیں چیز کے سلائسز لے سکتے ہیں چیز کو بھی آپ نے ایکولی سپریڈ کر دینا اور اب جو ہاف کوئنٹیٹی ہم نے رکھی تھی سوائیوں کی وہ ہم نے اس کے اوپر سپریڈ کر دینا اور اس سارے کو ہم نے کور کر دینا آپ نے اس کو اچھی درہ سے سپریڈ کر دینا کیونکہ اس کو ہیٹ لگنے سے اس کی کریم یا چیز باہر لیک نہ ہو جائے اس لئے آپ نے اس کے کورنرز کو بھی سوائیوں سے پیک کر دینا اب آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کر دینا اتنا زیادہ پریس نہیں کرنا کہ اس کی کریم باہر آ جائے بس اتنا پریس کرنا ہے کہ یہ ایکول ہو جائے اس کے کورنرز کو کلین کر لینا اور ایک راؤنڈ شیپ دے دینا اب میں پین کو چولے پہ رکھ دیا اور ہم نے کنافہ کو بیس منٹ کے لیے چولے پہ پکانا ہے لو ہیٹ پر بیس منٹ ہو چکے ہیں اور بیس منٹ بعد اس طرح سے آپ کو فیل ہونے لگ جائے گا کہ جو سوائیاں ہیں وہ نیچے سے روست ہو گئی ہیں اور ہلکا سا اس کو فلپ کر لینا اب ہم نے اس کو فلپ کر دیا اور دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن سا کلر آیا اب اس کو دوبارہ پین میں ڈال دینا بہت کیرفول ڈال لیں کیونکہ اب یہ پوری طرح سے پکا نہیں ہے یہ دیکھیں بہت کیرفول ہم نے اس کو ڈال دیا اس کے شیپ آپ نے بہت صحیح رکھ نہیں ہے اس کی شیپ خراب نہ ہو بہت کیرفول ہی آپ نے اس کو ہینڈل کر نا اور اس کے کورنر جو ہیں وہ پھر آپ نے چمچ کی مدد سے ایکول کر دینا ہے اب ہم اس سائیڈ سے بھی اس کو ٹوئنٹی منٹ کے لیے روست کریں گے دوسری سائیڈ سے بھی سوئیاں روست ہو گئی ہیں اب میں اس کی اوپر شیرہ ڈال دوں گی شیرہ میں نے بنا لیا تھا پہلے سے ہی میں ایک کپ چینی لی تھی اور ایک کپ پانی دیکھیں ایک تار والا شیرہ میں بنا کے پہلے سے ہی رکھ لیا تھا ایک ہاف کوئنٹیٹی شیرہ کی آپ نے اس کے اوپر ڈال دی نہیں ہے اور اس کو بغیر کیپ دی لو ہیٹ پر آپ نے دس منٹ کے لیے پکانا ہے اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو شیرہ ہے وہ اس میں ہی جذب ہو جائے گا دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر کنافہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا بہت ہی خوبصورت لگ رہا اس کا شیرہ بلکل خوشک ہو گیا تھا اس میں اور اب میں اس کو اس کی اوپر گارنش کر رہی ہوں باریک باریک کٹ کر لیے تھے بادام اور بادام کو میں اس کی اوپر گارنش کر رہی ہوں آپ پستہ اب جو شیرہ ہم نے آدھا رکھا تھا وہ میں اس کی اوپر ڈال دوں گی بہت ہی مزے دار بنتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار کنافہ بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کا بنتا ہے تھوڑا سا ٹرکی ہے تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی ہے اب میں آپ کو اس کا ایک پیس کٹ کر کے بتاتی ہوں بہت سافٹ بنتا ہے یہ آپ اس کی لیئرز دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی اس کی لیئرز آئی ہیں آپ لوگ بھی ریسپی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہے تو شیئر کریں اور لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ